موسلم لیگ نون کے صدر چودری شجاعت حسین نے سلمہ زاہد کو کینیڈا پاکستان پارلیمنٹیرین فرنچپ گروپ کی چیئر پرسن منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کی چودری شجاعت حسین نے ٹیلی فون پر سلمہ زاہد کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ملک کا نام روشن کرنے کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں امید ہے کہ سلمہ زاہد کینیڈا اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کریں گی چودری پرویز الہی نے کینیڈا رکنے اسمبلی سلمہ زاہد کو کینیڈین سٹینڈنگ کمیٹی برائے سیٹیزنشپ اور امیگریشن کے چیئرمن منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کی ٹیلی فونک گفتگو میں پرویز الہی کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی دیگر ممالک میں اپنی خدمات انجام دے کر ملک کا نام روشن کر رہے ہیں سلمہ زاہد نے چودری پرویز الہی سے چودری شجاد حسین کی طبیعت کے بارے میں دریافت کیا کمیٹی اور دیگر ارکان اسمبلی کے بھمراہ پاکستان کے دورے کی خواہش کا اصحار بھی کیا کینیڈا کی حکومت دنیا بھر میں کرونا وائرس کے باعث متاثرہ ممالک میں لوک ٹاؤن میں پھسے اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے متحارک ہو گئی ہے شیئر پرسن کینیڈا پاکستان فرنچپ فورم سلمہ زاہد کا کہنا ہے کہ جو کنیڈین شہری واپس آنا چاہیں وہ گلوبل افیرز کینیڈا کے فورم پر خود کو ریجسٹر کرائیں تاکہ انہیں فوری مدد پراہم کی جا سکے مسلم لیگ کاف کینیڈا کے لیڈر سردار غوث ڈار اور کینیڈا پاکستان فرنچپ فورم کی چیئر پرسن سلمہ زاہد کی جانب سے اہم پیغام جاری کر دیا گیا ہے آن لائن فورم کے قیام کا مقصد کرونا وائرس کے باعث مختلف ممالک میں فسے کنیڈین شہری گلوبل افیرز کینیڈا پر اپنے معلومات ریجسٹر کروائیں ان کا کہنا تھا کہ وزیر آزم جسٹن سوڈو کے حدایت کے مطابق دنیا بھر میں فسے کنیڈین شہریوں کو واپس لانے کے لیے حکومت ہر ممکن اقدام اٹھا رہی ہے موسیقی